موسیقی جسٹس مارکنڈے کارڈجو کا آیا بڑا بیان جسٹس کارڈجو نے سپریم کورٹ کو بھی بنایا نشانہ جسٹس کارڈجو نے بھاشپہ سرکار پر بھی کیا حملہ جسٹس مارکنڈے کارڈجو نے کیا کہا دیکھیں ان کے مضمون پر خاص رپورٹ حق کی آواز بلند کرنے والے مشہور معروف جسٹس مارکنڈے کارڈجو کا شہریت ترمیمی قانون دوہزار انیس پر تازہ ترین مضمون منظر عام پر آیا ہے روزنامہ انقلاب میں جسٹس کارڈجو کا پورا مضمون شائع ہوا ہے جس کی سرخی ہے سپریم کورٹ سمیت بیشتر اداروں کا بھگوا کرن جب سے بی جے پی دوہزار چودہ میں اقتدار میں آئی ہے اس نے جمہوری آدادی اور سیکلرزم کو ہوا میں اڑا دیا ہے تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے وزیر داخل عامد شاہ نے بنگلہ دیشی مہاجرین کو دیمک کہا ہے لیکن میری رائے میں اس دیمک بی جے پی ہے جو اپنی فرقہ وارانہ پالیسی معاشرے میں پھوٹ اقلیتوں پر مظالم اور انہیں خوفزدہ کرنے کے ساتھ جمہوریت کو کچل کر اور فستائی رویہ کا اظہار کر کے ہندوستان کو چاٹ رہی ہے آئین ہند میں ہندوستان کے ایک سیکلر جمہوری ملک ہونے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں اظہار رائے کی آزادی مساوات آزادی اور کسی بھی مذہب پر عمل پیرا ہونے جیسے بنیادی حقوق کی سبی کو زمانت دی گئی ہے جب سے بی جے پی دوہزار چودہ میں اقتدار میں آئی ہے اس نے جمہوری آزادی اور سیکلرزم کو ہوا میں اڑا دیا ہے ہندوستان کافی متنوے ملک ہے ایسے میں یہ اسی وقت متحد رہ سکتا ہے جب سبی مذہب فرقے اور طبقات کو یہ اقصہ احترام دیا جائے تاہم جس برانڈ کے ہندوط پر آج کے حکمرہ عمل پیرا ہیں جس سے اقلیتوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں اور جمہوری آزادی کو کچلا جا رہا ہے یہ پوری طرح ہندوستان کی شناخت اور اس کی نویت کے خلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ ہمارے ملک کو تباہی وربادی کی جانب لے جا رہا ہے گو رکشکوں کے ذریعے مسلمانوں کی معاملین چنگ جائے شیرام نہ کہنے پر ان کے ساتھ تشدد بی جے پی و سنگ پریوار کے لیڈروں کے ذریعے مسلمانوں خلاف نفرت انگیز بیان بازی اور انہیں انتہا پسند دائشتگرد مل مخالف اور غیر ملکی کہنے کے پروپگنڈے سے یہ وعدے ہیں دوسری بات سپریم کورٹ سمیت ہندوستان کے بیشتر اداروں کا بھگوا کران ہو چکا ہے ان اداروں کو عوام کے بنیادی حقوق کے نگران کے طور پر قائم کیا گیا تھا تاہم یہ اپنے سیاسی آقاوں کے سامنے سرنگوں ہو چکے ہیں یہ اجدیہ کے سلسلے میں شرمناک فیصلہ جسٹس قریشی کے ساتھ برتاؤ کشمیریوں کے جمہوری حقوق کو برقرار رکھنے سے انکار اور برینڈن برگ کے اصول کے مطابق بھیمہ کورے گاؤں کے ملزمین کے خلاب مقدمہ خارج کیے جانے کے انکار تھے وعدے ہیں میڈیا پوری طرح موڈی کے زیر اثر آ چکا ہے اور انتہائی شرمناک طریقے سے نازی جرمنی کے پروپگنڈا وزیر ڈاکٹر اور لارڈ ہاؤ ہاؤ کی پیروی کر رہا ہے اور وہ حکمران جماعت کے سامنے سر بج سجود ہو چکا ہے وزیر آدم کی ایمہ پر تاریخ اور سائنس کو مسک دیا جا رہا ہے کیونکہ وزیر آدم احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ قدیم ہندوستانی سر کے ٹانس پلانٹ کی سرجری اور جینیاتی انجینئرنگ جانتے ہیں ہر طرف خوف کی حکمرانی ہے جس کے بارے میں راہ البجاج نے بھی آواز اٹھائی ہے عوام بالخصوص اقلیتیں خوف میں جی رہی ہیں اور غداری اور امتنائی گرفتاری کے قوانین کا دھڑلے اور منمانے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تباہ کن معاشی پالسیوں کی وجہ سے جی ڈی پی میں شدید کمی آئی ہے منفیکچرنگ ریال اسٹیٹ اور آئی ٹی وغیرہ میں مندی ہے ملک میں ریکارڈ بے روزگاری ہے سبزیوں اور اندھن کے قیمت آسمان چھو رہی ہے ہندوستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے نرین موڈی نے بھی ہندوستان کا درجہ کم کر دیا ہے لیکن حکومت کو پتہ نہیں ہے کس خوفناک معاشی بہران پر قابو کیسے پایا جائے ایسے میں دھیان ہٹانے کے لیے وہ یوگا ڈے، سخشتہ بیان، رام مندیر کی تعمیر، گائے کا تحفظ، دفعہ تین سو ستر کی منسوخی اور اب شہریت ترمیمی بل جیسے ہتکنڈے کو آزما رہی ہے حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے قربانی کا بکرہ تلاش کرے گی جس طرح ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا ہندوستان میں قربانی کا بکرہ مسلمان ہیں جنہیں برے انسان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہیں امتیاز اور ظلم کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے بھسمہ سور کی طرح یہ دیمک بریکٹ میں بی جے پی ہندوستان کو اندر سے چاٹ رہی ہے جسٹس مارکنڈے کارجو کا مضمون جس میں انہوں نے وعدے طور پر بی جے پی کی کارکردگی اور موڈی حکومت کے رویے پر روشنی ڈالی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ دراصل یہ پوری سازش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اصل مسلک کو چھپایا جا سکے اور اس کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کا بلی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے بہرحال یہ تمام حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس پر خاموشی اختیار کی گئی تو پھر ملک کا مستقبل کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اور موڈی حکومت کے فیصلے کو غلط قرار دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ تک اس معاملے کو لے جائے گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب خود جسٹس مارکنڈے کارڈ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اب سپریم کورٹ کا بھی اب بھگوا کرن ہو گیا ہے لیکن ایک شیئر کی خواب کے قید میں رہتے ہیں اس امید میں لوگ شاید اس بار سے اچھا ہو اس بار کا خواب ڈاکٹر ناظرہ خاتوندیزوک رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین امفراجوں کو بڑی خبر اکساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی